حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا یکم محرم کہا جاتا ہے میں نے اس کی بڑی تحقیق کی مجھے کہیں ملا نہیں کہ یکم محرم ہے یا نہیں ہے میں نے جو تاریخدان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفت المسلمین تھے ان کی شہادت کا امت نے دنی محفوظ نہیں کیا کتنا بڑا واقعہ تھا مسلمانوں کا ایک امیر بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں میں محفوظ نہیں رکھی کیوں نہیں رکھی اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو اسلام ان تاریخوں کے امپورٹنٹ اسلام کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا کس دن کس کی ولادت ہو اسلام اس کو فوکس نہیں کرتا تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی نہ تاریخ ولادت ملتی ہے نہ تاریخ وفات ملتی ہے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تب ہی علماء کا بڑا اختلاف ہے اتنے اقوال ملیں گے کوئی کہتے ہیں فلان تاریخوں کے دفعے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی عمل کو اہمیت دیئے سیرت حسین کو اختیار کرو بس حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو وہ اختیار کرنے کے لیے تیار حضرت حسین کی داڑی تھی کہ نہیں تھی بتاؤ نا بڑی داڑی تھی نا کتنے لوگوں کی داڑی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں حضرت حسین بے انتہا سخی تھے حسن و حسین دونوں اتنی سخاوت اتنی سخاوت سخاوت کا دریہ سو سو باندھی ہیں ایک ایک وقت میں گفت کی ہیں سو سو پورے پورے باغ خرید کے غریبے کو گفت کر دیے دھیلہ جیب سے نہیں نکل رہا آج غربہ اور مساکین کے لیے حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنائے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاکالودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں آپ کا جھگڑا تھا کسی سے یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاکالودہ ہو جائے بس کہنے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے سب کچھ ہوا اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا اتنا تحمل اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا فہشگالیاں بےہودہ کلمات ایسے اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے میری ایک پوست چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے اور میں نے یزید کو یہ کہا ہے کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے اور بہت سارے القابات اور لکھا مفتی تاریخ مسعود مدد ذلہ العالی کا یہ بیان ہے حالکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتوہ دیتا ہوں نہ میں اس کو رحمت اللہ بھی نہیں کہتا میں میرا یزید کے بارے پر جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈی میں موجود ہے جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پر شائع کی گئی اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دیئے ہیں احقر کو اتنی غلیز گالیاں اتنی غلیز گالیاں ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے ہیں کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں اس پر نیچے کسی نہیں لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنی قبیلہ بتا رہے ہیں کسی نے بتا کہ میرا باپ بھنگی ہے کسی نے کہا کہ میری اممہ تین دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی جو آدمی اتنی گندی فہش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اممہ چمار تھی کوئی کہہ رہے میری اممہ بھنگی تھی کوئی کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھا ہی اسلام نے آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے آپ کیسے فتوہ دے رہے ہیں آپ یہ تحقیق تو کرو جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی گندی فہش گالیاں تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں آشق حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق جو تحمل تھا تو میں نے آپ کو بتایا آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو بھائی شرط ایمہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے پیار لیکن پیروی ہے پیروی دشوار ہے سمجھا ہی بات جو کرنا بہت مشکل اور عشق و محبت کے دعوے اور ان کی نام پہ بہت کچھ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے تو آسان کام کیا جا رہا ہے اور مشکل کام چھوڑا جا رہا ہے تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی محبت کسی کو فوکس کرنے کو کہتے ہیں اور محبت جو ہے کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت میں ان کے عامال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا